بسم اللہ الرحمن الرحیم افتت معون کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے وقد کان فریق منہم حانا کہ ان میں ایک فرقہ تھا ایک گروہ تھا یسمعون کلام اللہ جو سنتے تھے اللہ کا کلام ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے تھے من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہوتا وَهُمْ يَعْلَمُون حالانکہ وہ جانتے تھے افتت معون یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے ہوئے اور ان یؤمنوں کی ضمیر کا مرجع یہود ہیں تو مطلب ہوگا افتت معون اے رسول اور مؤمنین کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم ان یؤمنوا لکم میں دو احتمال ہیں نمبر ایک اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کہنے سے وہ ایمان لے آئیں گے اور نمبر دو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تصدیق کریں گے افتت معون یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مؤمنین کو ہے اور ان یؤمنوا کی ضمیر کا مرجع یہود ہیں تو مطلب ہوا اے رسول اور مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم اس میں دو احتمال ہیں نمبر ایک تمہارے کہنے سے وہ ایمان لے آئیں گے اور نمبر دو تمہاری وہ تصدیق کر لیں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ کلام اللہ سے مراد یہاں پر تورات ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام یعنی تورات کو سنتے تھے سُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِّنْ بَعْدِ مَعْقَلُوْهُ وہ بغیر شک و شبہ کے اسے سمجھ جاتے تھے اور پھر بھی اس کو بدل ڈالتے تھے تحریف کر دیتے تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور رجم کی آیت میں انہوں نے تبدیلی اور تحریف کی سُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِّنْ بَعْدِ مَعْقَلُوْهُ بغیر کسی شک و صبہ کے انہیں وہ تورات کو سمجھ جاتے تھے اس کے بعد اس میں تبدیلیاں کرتے تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر موجود تھی اس میں تبدیلی کی رجم کی آیت میں تبدیلی اور تحریف کی تھی وَهُمْ يَعْلَمُونَ دو قول ہیں نمبر ایک وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں اور نمبر دو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے اللہ کی کلام میں تحریف کی ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو اللہ کے وعدے کے مطابق وہاں پر لے گئے جہاں پر جانے کا حکم تھا تو انہوں نے اللہ تعالی کا کلام سنا اور جب واپس آئے تو ان میں سے جو بلکل سچے تھے انہوں نے تو جس طرح اللہ کا کلام سنا تھا اسی طرح لوگوں کو قوم کو پہنچا دیا لیکن جن کے دلوں میں فساد تھا انہوں نے کچھ تبدیلی بھی کی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو احکام میں نے تمہیں دیئے ہیں اگر ان کی طاقت رکھتے ہو تو کرو اور اگر نچا ہو تو چھوڑ دو احکام نہ مانو تو یہ تحریف تھی جو انہوں نے کی تھی حانا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے وہم یعالمون دو قول ہیں نمبر ایک وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں اور نمبر دو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو وہاں پر لے گئے جہاں پہ جانے کا حکم تھا انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو انہوں نے ان میں سے جو لوگ سچے تھے انہوں نے تو آکے قوم کو یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے لیکن جن کے دلوں میں فساد تھا انہوں نے کچھ تحریف کی انہوں نے قوم کو آخر میں آکے یہ بتایا کہ اللہ نے پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ جو احکام تمہیں مشکل لگیں تو ان کو چاہو تو تم چھوڑ دو اگر طاقت رکھتے ہو تو کرو اگر طاقت نہیں رکھتے تو پھر چھوڑ دو تو جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ لوگ جانتے تھے کہ کلام الہی ایسا نہیں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو وہ کہتے ہیں آمننا ہم مسلمان ہوئے ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا اور جب تنہا ہوتے ہیں بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضٍ ان کا باز باز کی طرف یعنی ایک دوسرے کے پاس قَالُوا تو کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ کیا تم ان کو کہتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ باتیں جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں لِيُحَاجُ جُوْكُمْ بِهِ تاکہ وہ لوگ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ اس کے ذریعے عِنْدَ رَبِّكُمْ تمہارے رب کے ہاں اَفَلَا تَعْقِرُونَ کیا پس تم نہیں سمجھتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یہاں مفسرین کے دو قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ آیت کا مطلب ہے جب دیگر یہود ان یہودیوں سے مشورہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں تو ان کو وہ جواب میں یہ کہتے تھے آمَنَّا کہ تمہارے جو رسول ہیں یہ واقعی سچے رسول ہیں ان کی اتباع کرو پہلا مطلب یہ ہوا کہ جب عام مسلمان ان یہودیوں سے مشورہ کرتے کہ آیا ہم اس رسول پر ایمان لائیں اور اس پر ایمان کو برقرار رکھیں یا نہیں تو پھر وہ یہود جواب میں یہ کہتے تھے آمَنَّا ہم بھی ایمان لائے ہیں دل سے ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں جن کی بشارت تورات کے اندر دی گئی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد منافقین یہود ہیں کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آمَنَّا ہم ایمان لائے یعنی زبان سے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لائے دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یہاں مفسرین کے دو قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ جب حقیقتاً پکے مسلمان ان یہودیوں سے مشورہ کرتے جو ان میں سے کچھ جانتے تھے علم رکھتے تھے کہ کیا ہم اپنے اس رسول پر اتباع کو برقرار رکھیں کیا یہ سچے رسول ہیں تمہارے مطابق تو وہ لوگ جواب میں کہتے یہود جواب میں کہتے آمَنَّا دل سے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں جن کی بشارت تورات کے اندر موجود ہے تم ان کا اتباع کرو اور ان پر ایمان لاؤ جبکہ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر منافقین یہود مراد ہے یہاں پر منافقین یہود مراد ہے کہ وہ خالص مسلمانوں کو کہتے تھے آمَنَّا کہ ہم بھی تمہاری طرح خالص ایمان لائے ہیں یہ صرف زبان سے وہ کہتے تھے دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہودی ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے تو کچھ یہودی جو مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ تورات میں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں تو دوسرے یہودی انہیں کہتے اے بے وقوفو ایسی باتیں مت کرو لیوحاج جوکم بھی ایسی باتیں مت کرو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر موجود ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت بازی کریں اور بتائیں کہ یا اللہ ان کو سب کچھ معلوم تھا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے ویدہ خلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہود ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے اور کوئی مسلمان وہاں پہ نہیں ہوتا تھا تو جو یہود مسلمانوں کو بتاتے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں تو دوسرے یہود انہیں کہتے اے بے وقوفو ایسی باتیں مسلمانوں کو مت بتاؤ جو باتیں تمہیں معلوم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر موجود ہیں اگر ایسا کروگے تو قیامت کے دن یہ اللہ تعالی کے پاس تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ان کو تو سب کچھ معلوم تھا اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تو سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا یہ کہنا کے لئے احاج جو کم بھی اللہ تعالی کے پاس تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے اس چھپانے کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے سوال ہوتا ہے اللہ تعالی تو عالم الغیب ہیں اسرار جانتے ہیں دلوں کی باتیں جانتے ہیں پھر وہ یہود ایک دوسرے کو ایسا کیوں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں موجود صفات نہ بتاؤ چھپاؤ اس چھپانے کا پھر کیا فیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو تو سب کچھ معلوم ہے پھر وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جواب یہ ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ چھپانے سے کوئی فیدہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ اپنی غایت بے وقوفی اور ہماکت کی وجہ سے یہ بات کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ چھپانے سے یہ بات چھپ جائے گی جواب یہ ہے کہ اگرچہ صحیح ہے چھپانے کا کوئی فیدہ نہیں لیکن وہ اتنے احمق تھے اور اتنے بے وقوف تھے کہ سمجھتے تھے چھپانے سے یہ بات چھپ جائے گی بلکل ایسے ہی جیسا کہ پیچھے آیت گزری کہ کڑک اور بجلی گرج چمک اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ سب لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے حالانکہ ایسا کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کی وجہ سے موت دفع نہیں ہو سکتی دور نہیں ہو سکتی اس کے باوجود وہ ایسا کرتے تھے بلکل ایسے ہی جیسا کہ پیچھے گزرا کہ مارے کڑک کے اور گرج چمک کے وہ خوف کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے تھے حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے موت دور نہیں ہو سکتی افلا تاقلون یہ خطاب کس کو ہے اس میں دو قول ہیں نمبر ایک یہ خطاب ان لوگوں کو ہے یہودیوں کو ہے جن سے یہ خطاب ہوا یعنی کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے جھگڑا کریں گے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں موجود صفات ان کو نہ بتاؤ اور دوسرا قول یہ ہے کہ افلا تاقلون کا خطاب مسلمانوں کو ہے کہ اے مسلمانوں کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے ایسے برے حالات ہیں اور اس طرح کے احوال ہیں ان کے افلا تاقلون کا خطاب کس کو ہے دو قول ہیں نمبر ایک اس کا خطاب یہودیوں کو ہے جو ان سے دوسرے یہودی کرتے تھے جو انہیں کہتے تھے اتحدثونہم الاخری کیا تم ان سے ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کہاں تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے افلا تاقلون کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی دوسرا قول یہ ہے کہ افلا تاقلون کا خطاب مسلمانوں کو ہے کہ اے مسلمانوں کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے احوال ایسے ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ لوگ بلکل بھی ایمان نہیں لائیں گے موسیقی